دعا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتا بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے ہمارا اس سے رب کتنا گہر ہے مسجد نبوی کا ایک کونہ تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا کے لفظوں پر غور کیجئے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وہ مانگ اس دھب سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے دعا خود عبادت ہے جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے تمہارا رب حیاء کرنے والا کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا جب بندے اس کی دہلیس پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے یا تو یہ ہے کہ فوراں قبول ہو جاتی ہے جو مانگا فوراں مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراں نہیں ملتا حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے اس دعا کو زخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نے ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کے دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی سارے سلح آخرت میں ملتے اللہ اکبر کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے بہار صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے اور اگر کوئی نہیں مانگتا اے محبوب فرمادو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا مانگنا تمہاری ضرورت ہے اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں برتا رہے گا اور اگر تمہیں اس سے نہیں پکار ہوگے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا تو اس کی حضور دعائیں مانگو اپنی آرزویں پیش کرو اپنی تمنایں اس کے حضور پیش کرو اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لئے مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لئے بھی مانگو اوروں کے لئے بھی مانگو وہ قریم ہے وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے تو اس سے مانگو اس سے جھولی پیلاو کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب جمعہ المبارک یا نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر کہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک سمت کھڑے ہو جائیں کہ موقع مل گیا ہے دو لمحے اور کھڑا ہونے کا لوگ آرام سے نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا جلدی جلدی مسجد سے نکل لیں کے لئے جو بے چینی ہے یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ میں مسجد میں وقت گزاروں اور مومن ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لئے انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے ایک نماز پڑھ لی تو گیا نہیں ہے کہ اب یہیں بیٹھ رہتا ہوں دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر اتر گئے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے شرف مَا مَلْ لَمْ يَدَا طَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيَنْ يَدَا تَعْمَهُ وَشَرَابَهُ جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے باقی آزائے بدنیاں کا بھی ہے پیٹ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھی ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزے سے ہیں آپ کو ماہِ سیام میں روزہ رکھا ہے کوئی آبِ زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے جناب یہ مکہت المکرمہ سے لے کے آیا ہوں ابھی عمرے سے آیا ہوں آپ کہیں گے بہت اچھا مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا کہ میرا روزہ ہے کوئی آپ کو خجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خجوریں ہیں اور یہ بالکل خالص مدینہ کی سر زمین میں اگی ہیں مدینہ کی ہواوں نے انہیں پالا ہے اور یہ میں وہاں سے خاص طور پر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو آپ ان کو چون کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن خجور کھائیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے لیکن یہ خجوریں تو مدینہ کی ہیں اور پاک ہیں طیب ہیں طاہر ہیں تبرک ہے لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے وہ ایک صاحب نے لوہے کا کڑا پینا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گناہیں بے لذت ہیں یعنی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے تو گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو تو اس نے مجھے جھٹ سے کہا کہ میرے ایک دوست گئے تھے اور وہ مدینہ تو رسول سے لے کر آئے تھے تو یہ مدینہ کا تحفہ ہے تو میں نے کہا صاحب مدینہ والے نے تو منع کیا ہے تو خجوریں مدینہ تو رسول کی ہوں یا مکہ تو المکرمہ کا مائے زمزم ہو آپ کو روزہ کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے تو جو چیز جائز ہے مشروع ہے متبرک ہے آپ وہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے کہ وقتی طور پہ میرے اوپر ممنوع کر دی گئی ہے تو جو چیزیں جائز طیب طاہر متبرک ہیں آپ روزے میں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں تو ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں جھوٹ بولنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے بغتان لگانا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے کسی کے لیے جو ہے وہ بدگمانی کر کے اور پھر اس کو آگے پھیلانا یہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ کے اندر یہ عامال کیوں نہیں چھوڑتے روزہ کے اندر تو کچھ جائز امور بھی ترک کر دیے جاتے ہیں اور جو چیزیں روزے سے پہلے بھی ممنوع تھیں تو اس کو ہم کس طرح اختیار کر کے روزے کی حقیقت اور نور پا سکتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں جس کے سجدے زیادہ ہیں جو رکوع زیادہ کرتا ہے جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے اللہ کی حضور نیازمندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے لیکن یہاں جو اشارت فرمایا گیا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے زبان سے تیر نہ برساتا رہے بعض لوگ اس زوم میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کڑوا ہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو کسی کو تکلیف نہ پہنچاو میرے حضور علیہ السلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے فرمایا میں تمہارے لئے باپ کی جگہ پہ ہوں تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے سخت بات بھی کر لیتا ہے لیکن کوئی ماجرہ ہوتا تو میرے حضور سخت ہی نہ فرماتے کسی کا نام لے کے نہ کہتے بلکہ فرماتے بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق تو اسلام محبت کا نام ہے اسلام پیار کا نام ہے حسن سلوک کا نام ہے باہمی محبت اور الفت کا نام ہے بلکہ حضور نے اسلام کا کتنا خوبصورت تعریف کروایا آج دہشت گردی کے نام سے اور کس کس ناموں سے اسلام کو متعون کیا جاتا ہے جبکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے وہ محبتوں کا دین ہے کہ فرمایا وَالْمُومِنُوا مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دَمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں یہ مومن کی پہچان ہے وہ کسی کی آبرو میں دخل اندازی نہیں کرتا کسی کی اموال نہیں لوٹتا لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا کسی کے قتل پر کسی کو بھارا کوئی بات کی پورا جملہ بھی نہیں تھا آدھے جملے سے اگر کسی نے کسی کے قتل پر مدد کی تو اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا آپ دیکھیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے یعنی کامل مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا اگر ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے ماتاحتوں کی ذریعات کو سمجھیں اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں اپنے اقربہ اور اپنے عزیزوں کی ذریعات کو سمجھیں اور جو بس میں ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے تو جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے روزوں پہ روزے رکھتا ہے ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے لیکن اس کے رشتہ دار بھوک میں تڑپتے رہتے ہیں اس کے ہمسایوں کے آنکھ کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی اسے جو رات پیٹ بھر کے گزارے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک میں تڑپ رہا ہو تو ہمیں جو صورت دی گئی اسلام کا جو ہمیں تعرف دیا گیا اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ان مختلف احادیث سے آئی وہ یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا دین ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام محبت کا دین ہے اسلام باہمی موافقت اور موانست کا دین ہے اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا پیاسوں کو پانی پلانے کا ننگوں کو لباس دینے کا اور پریشان حالوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے کا دین ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھو نگاہ رکھو اور ہمیں ہر خوشی کے موقع پر غرابہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے مالا مال کرے اور ہمیں امن محبت عدل احد کی پاسداری وعدوں کی پابندی سچائی کے دامن کو تھامنا جو صفات ہیں مسلم کی وہ ساری کی ساری ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے مند میں چرائن کر صلات خیر من اللہ